بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزیز ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیہ سے ہوں گے میں ہوں انجینئر حسنین مہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انجینئر پرپرٹی والا معزیز ناظرین آج پھر میں نیومیٹو سیٹی کھاریاں کے ایک شاندار بلک آئیفل انکلے بلک کے اندر موجود ہوں آج سب سے اہم چیز کا میں آپ کو وزٹ کروانے جا رہا ہوں جس کے نام پر اس بلک کا نام رکھا گیا ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے آئیفل ٹاور کا ریپلیکہ کیوں نہیں بن رہا اس کا کام کیوں نہیں سٹارٹ ہو رہا الحمدللہ اس کی فنڈیشن کا کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے کل کا کام سٹارٹ ہو گیا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی فنڈیشن بن رہی ہے جیسا کہ بیاسی کینال پر یہاں پر پارک بنایا جا رہا ہے زیلہ گجرات کا سب سے بڑا پارک اور اس پارک کے اندر سب سے علیشان چیز کہ آئیفل ٹاور کا ریپلیکہ بننے جا رہا ہے نیومیٹو سٹی کا سب سے شاندار اور بڑا بلاک جس کے اندر بہت بڑا کمرشل ہب بننے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو زندگی گزارنے کی ساری سہولیات یہاں پر ملیں گی آئے ذرا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو اس کی ایکسیویشن کی جا رہی ہیں کھڈے نکالے جا رہے ہیں وہ کتنے کتنے ڈون نکالے جا رہے یہ بلکل چھوٹے کھڈے نہیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت 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 بڑے اس کے کھڈے نکالے جا رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسیویٹرز کام کر رہی ہیں یہاں پر ڈمپر لگے ہوئے ان کے اندر مٹی ڈال ڈال کر باہر نکالی جا رہی ہے اسی طرح کے چار کھڈے بنایا جائیں گے ایک کھڈا وہاں پر ہے پھر ایک وہاں پر بنایا جائے گا پھر ایک وہاں پر بنایا جائے گا پھر اس کے نیچے سریوں کی لیریں بچھائے جائیں گے جال بچھائے جائیں گے اس کے بعد کنکریٹ کی جائے گی پھر اس کے اوپر جو آئیفل ٹاور کا ریپلیکہ ہے جو اس کا فیم ہے وہ بننا سٹارٹ ہو جائے گا ایک آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے دوبارہ سے جو بھی آئیفل انکلیپ بلاک کے اندر پلال لینا چاہتا ہے نیومیٹو سٹی کھاریاں کے ایک شاندار بلاک کے اندر تین سال کی انسٹالمنٹ پہ بہت سارے لوگوں کے خواب ہوتے ہیں کہ یہاں ہمیں قصوں پر پلال مل جائے اگر آپ مہینے کا پچیس آزار روپے بچا سکتے ہیں تو آپ اس بلاک کے اندر پلال لے سکتے ہیں ایک سو نہری موقع جی آپ کے لیے مشعل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو شوب بنائی جاری ہیں اس پار کے اندر یہاں پر آپ کو سیکنڈ کپ بھی ملے گا اور اس کے ساتھ دوسری سائٹ پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو پانی کی ٹنکی ہے اس کا بھی کام ماشاءاللہ بہت سپیڈ کے ساتھ جا رہی ہے اور اسی طرح اپنے اتحاس کو برقرار رکھتے ہوئے سوسائٹی ہر طرف گیرمنٹ کر رہی ہے وہ سامنے آپ مشینری دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر ایک کاثیر تعداد کے اندر کام کر رہی ہے کہیں پر ایکسیویٹرز لگے ہوئے ہیں کہیں پر ڈمپر ہیں کہیں پر رولے ہیں اپنے کام کی جو رفتار ہے یہ بالکل بھی کام نہیں کرتے منڈی بھاول دین کے اندر بھی پروجیکٹ لے کر آئے ہیں اس کے بعد گجر کھان کے اندر بہت بڑا پروجیکٹ چلے یہاں پر پانچ سو سے زیادہ مشینری کام کر رہی ہے ایٹ ایٹ ایم صبح و شام رات کو بارہ بجے بھی آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو مشینری کام کرتی ہوئی نظر آئے گی یہ ہوتی ہے کمیٹمنٹ کسی اچھے پروجیکٹ کے ساتھ جب آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ بھی جو رقم ہوتی ہے آپ نے کیپٹل انکم دی ہوتی ہے جب نکالتے ہیں اللہ کی حکم سے ڈبل ہو چکی ہوتی ہے یہی ہوتا ہے جی کریڈی بیٹی والا پروجیکٹ دیکھا کریں جو کام کر رہا ہوں سب سے اہم چیز آج کل کے دور میں بہت سارے پروجیکٹ ایسے ہیں جو رہو نے پہلے اپنے نام تو بنایا ہے لیکن آپ کام نہیں کر رہے لوگوں سے پیسے بٹو رہے ہیں اور باغ رہے ہیں نہیں آپ نے خود دیکھنا ہے آکے کہ جہاں پر آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر پنجاب کے اندر وہاں پر ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے ان کے پاس زمین مجود ہے زمین پر قبضہ ہے این او سی ان کے پاس مجود ہے پھر وہاں پر انویسمنٹ کیجئے گا نیومیٹو سیٹی سب سے پہلے این او سی لیتی ہے اس سے پہلے زمین کھریتی ہے نیومیٹو سیٹی گجر خان کے اندر بے تہاشا ان کے پاس زمین ہے خاریاں کے اندر سا سے آٹھ کلومیٹر کا مین بلیوارڈ روڈ انہوں نے بنا دیا فلی کارپیٹ کر دیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے اکسس ہے آپ آ سکتے ہیں یہاں پر انڈ پر آ کر لیفٹ سائیڈ پر ہمارا سارا آئیفل انکلے بلاک ہے اس کا وزٹ کر سکتے ہیں جس طرف آپ کی نظر جائے گی مشینری کام کر رہی ہے الحمدللہ یہ پانی کی ٹنکی بنائی جا رہی ہے اس کا کام بہت سپیڈ کے ساتھ جا رہی ہے وہ سامنے ہمارا راؤنڈ آباؤٹ ہے جس کے ساتھ چار بلاک ملتے ہیں میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں پر لیفٹ سائیڈ پر ہمارا آئیفل انکلے بلاک ہے اس سے آگے وزٹا بی بلاک ہے پھر اس کے آگے ہمارا جو پیرادائز ون بلاک ہے پھر اس کے آپوزٹ سائیڈ پر ہمارا گولف بلاک ہے پھر آورسیز اے بلاک ہے پھر اس کے ساتھ سامنے ہمارا وزٹا اے بلاک ہے اسی طرح چھ سات بلاک آئیفل انکلے بلاک کے ساتھ لگتے ہیں یہ اینڈ پر نہیں ہے اس سے آگے بہت زیادہ بلاک آنے والے ہیں جو بھی لینا چاہتا ہے آخری موقع ہے آپ کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پر اچھی سوسائیٹی کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں جو ان کے ڈویلپمنٹ ہے وہ آپ نے 3D موویز کی طرح نہیں دیکھنی لائیو دیکھنی ہے میں سائی پر آکے اس لیے ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ کو پراپر لائیو پتا چل سکے کیا کیا کام ہو رہے الحمدللہ آئیفل ٹاور کی آج بنیاد رکھ دی گئی ہے فونڈیشن کا کام سٹارٹ ہو گیا بہت جلد آپ کو آئیفل ٹاور کا ریپلیکہ یہاں پر نظر آئے گا جو آسمانوں کی طرف ہوگا آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر آ سکیں گے آئیفل پارک کے اندر بیٹھ کر رات کے وقت جو یہاں پر فائر ورک ہوگا جو اس کی لائٹنگ ہوگی وہ دیکھ سکیں گے اس کی جو لیفٹ ہوگی اس کے اندر بیٹھ کر ٹاپ پر جا کر آپ پورے شہر کا نظارہ لے سکیں گے اتنے اچھے بلاک کے اندر انویسمنٹ کرنے کا بار بار موقع نہیں ملے گا میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کو جو بھی انٹرسٹیڈ ہے وہ اپنے بائی سے رابطہ کر سکتا ہے کسی بھی قسم کی آپ کو انفرمیشن چاہیے آپ کو مل سکتی الحمدلیلہ میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو ڈویلمنٹ کی ویڈیو دکھاؤں جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کی ہے میں ان سب دوستوں کا مشکور ہوں میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ آپ کو بہتر سے بہترین کونٹنٹ دوں تاکہ آپ اپنی جہاں پر انویسمنٹ کر رہے ہیں سرمایہ کاری کر رہے ہیں آپ کو اس کے متعلق نالج ہو جہاں پر آپ نے انویسمنٹ کی ہے وہاں پر ڈویلمنٹ کس طرح کی ہو رہی ہے وہ بھی بھر وقت آپ تک پہنچتے رہے ہیں اب مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ